اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو بن رہی ہے وہ ایچ سے پہلے کی آخری ویڈیو بن رہی ہے بڑی ایت کی پہلے سے آخری ویڈیو بن رہی ہے اور یہ ویڈیو انشاءاللہ لاسٹ ویڈیو ہوگی اس کے بعد جو ویڈیو بنے گی وہ آفٹر ایت بنے گی ایت کے بعد بنے گی آج کے دن سے جو ہمارا پارسل کا جو ہمارا پاس پچھلے آرڈرز پڑے ہیں وہ تو پارسل انشاءاللہ تھرزڈے ویٹنس ڈے تک جتے میرے پاس پارسل پڑے ہوئے کل پرسو تک وہ چلے جائیں گے تھرزڈے لاسٹ ڈیٹ ہے انٹرنیشنل پارسل کی تو پارسل رک جائیں گے ایک ویڈیو اس کے بعد ویڈیو بنے گی یہ میرے پاس کچھ ٹاک آیا ہوا ہوا تھا تو میں نے اس کی ویڈیو لازمی بنانی تھی کیونکہ گوٹا موکیش بنارسی کی کافی میرے پاس کسٹمر ڈیمانڈ کار رہی تھی جو پچھلی دو تین ویڈیوز میں نے اپ ڈیٹ کی تھی وہ ساری ختم ہو گی تھی تو کسٹمر کے انسسٹ پہ میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے جو کہ گوٹا موکیش مکس اور تقریباً آرگنزا پہ بنائی ہے بنارسی پہ بنائی ہے ٹیشو پہ بنائی ہے مطلب مختلف چیزیں بنائی ہیں ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ لازمی بتانا تھا کہ آج کی ویڈیو ایچ سے پہلے یہ والی ویڈیو آخری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں جو بھی آرٹیکلز میں دکھاؤں گا سمپلی آپ اس کا سکرین شوٹ لیں ایچ سے پہلے آپ نے اپنا اگر آرڈر پلیس کرانے وہ آپ اپنا آرڈر پلیس کروالیں اور اید کے بعد آپ اگر اگر سٹیچنگ پلیس کرا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو چیزیں میں دکھانے لگا ہوں بہت ہی تسلی سے دیکھئے گا بڑی ہی خوبصورت چیز بنی ہوئی ہے اور بہت ہی بہت ہی نایاب چیز بنی ہے لازٹ ٹائم بھی یہ چیزیں دیکھیں میں نے ڈسپلے کرائی تھی لیکن ختم ہو گئی تھی کافی کسٹمر انسیسٹ کر رہا تھا کہ بھائی اب آپ اس کا ہمارے ساتھ کیا کریں گے تو میں نے ان کو یہی بولا تھا کہ چیزیں بن کے انشاءاللہ آ رہی ہیں اور چیزیں میں ڈسپلے کرا د بتاؤں ہوں اب اس کی بیس جو ہے وہ کو ننزری ہے یہ شٹ کی فررنٹ ہے ٹھیک ہے یہ شٹ کی فرنٹ ہے یہ اس کی بیک ہے ٹھیک ہے یہ بیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کو آپ ہر کلر میں ڈائ کر آ سکتے ہیں یہ اس کے پیور بنارسی کے بنارسی پلس یہ دیکھیں بنارسی پلس سلف اور بیس جو ہے وہ 100% پیور ہے 100% پیور ہے آرڈر پلیس کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سکرین شاٹ لے اور اپنا آرڈر پلیس کرویں اس کا جو روگٹا میں نے بنویا ہوئا ہے یہ میں نے بنویا ہوئا ہے کندن زری پہی نیٹ کندن زری ہے یہ 100% پیور ہے اس کو آپ کوئی بھی کلر ڈائکر آ سکتے ہیں پرائیس ساتھ ساتھی بتاؤں گا لیکن آپ نے جو سکرین شاٹ لینے وہ نہ خود کو کنفیوز کرنے یہ نابائی کو کنفیوز کرنے یہ دیکھیں دوپٹا جو ہے تقریبا تین گز کا دوپٹا ہے یہ ایک دو تین بیسیکلی سوہ تین گز ہم نے دیا تھا لیکن یہ ڈائے میں شرنک ہو جاتا ہے دولائی وغیرہ میں شرنک ہو جاتا ہے یہ پہلا پیس تھا یہ 25,500 وہی پرانی پرائیس جو پرائیس میں نے تین ویڈیوز پہلے دیوی تھی 25,500 اس کا ایک ڈیزائن یہ ہے 25,500 میں اور سیکنڈ ڈیزائن سیکنڈ ڈیزائن پہ بھی اور کیجئے گا ٹھیک ہے سکرین شاٹ میں کنفیوز نہیں ہو جانا یہ اس کا سیکنڈ ڈیزائن ہے اس کی بھی سیم ہی پرائیس ہے 25,500 اب اس کی جو بیس ہے یہ گریپ سلک بنارسی ہے ٹھیک ہے ڈائے کو بھی کلر کرا سکتے ہیں اس کلر میں بھی پہن سکتے ہیں یہ شرٹ کی بیک ہے ٹھیک ہے اب عموماً کسٹمرز کہتی ہیں بھائی یہ سلیز سفید ہے یہ تو میچ نہیں ہو رہی تو اس کی جو بیس ہے اور اس کی بیس ہے وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے چونکہ اس پہ بنارسی کا کام زیادہ ہوا ہوا ہے اس پہ بنارسی کا کام کم ہوا ہوا ہے اس وجہ سے یہ دونوں آپس میں ویڈیو میں میچ نہیں کر پا رہا اور اس کے یہ دیکھیں یہ بازو ہیں ایک بازو یہ ہے ایک بازو یہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بازو ہیں اور اس کے ساتھ بھی میں نے جو ڈوبٹہ دیا ہوا ہوا ہے وہ کندن کا ہی دیا ہوا ہوا ہے نیٹ کا کندن نیٹ ہے ٹھیک ہے نیٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پولیسٹر ہے قریبہ ہی یہ وہ والی نیٹ ہے جس کو آپ ہر کلر ڈائک رہا سکتے ہیں یہ کندن ہے ذری سے زارہ پیس بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ڈوبٹہ ہے اب یہ جو ڈوبٹہ ہے یہ اس کی ذری کے ساتھ میچ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ذری کے ساتھ میچ ہے اس کی اور اس کی ذری کے ساتھ میچ ہے تو میں نے یہ ڈوبٹہ دیا ہوا ہوا ہے کنفیوز نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں یہ صرف وصرف لاشٹ وہ تین سوٹ سے جو میرے پاس بند کے آنے تھے اور میں نے ڈسپلے کرا دیئے ٹھیک ہے اس کا میرے پاس کافی کسٹمر آن ڈیمانڈ تھا لیکن جس کا سکرین شوٹ پہلے آیا اس کو سوٹ ملے گا اس میں میرے پاس فیلال پھر مزید سٹاک نہیں ہوگا مزید سٹاک آٹھ سے سات مہینے بعد انشاءاللہ اس کا آئے گا یہ وہ پیسٹ ہے جو آٹھ سے سات مہینے پہلے گئے تھے اب یہ پیور سلک پہ بنا ہوا ہے یہ سلک منارسی ہے یہ گرپ منارسی ہے اور وہ کننن ذریبے پیسٹ ہے تین پیس میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ شٹ کی فرنٹ ہے یہ شٹ کی بیک ہے ویڈیو انشاءاللہ آپ کو کلیر ہی دکھے گی اگر کسی بندی کو ویڈیو کلیر نہیں دیکھ رہی تو وہ اپنے پکسل سیٹ کر لیں اپنے موبائل فون سے یوٹیوب کے یہ دیکھیں یہ اس کا روٹہ آ گیا سری آٹھ کا زری اور گھوٹے کا 100% ہینڈ میڈ ہے اور یہ اس کے سلیوز آگے تو یہ تین تینوں سوٹوں کی پرائس 25500 جس تین سوٹس ہیں جو بھی کسٹمر سکرین شاٹ لے گا اور صرف یہی تین سوٹس ہیں یہی تین سوٹس ہیں جو بھی کسٹمر سکرین شاٹ لے گا میرے پاس یہی تین سوٹس ہیں کیونکہ بن کے ہی یہی سوٹس آئے ہیں ابھی اس کے بعد جو آرٹیکلز میں دکھا رہا ہوں وہ اچھا اس کے بعد جو ہماری ویڈیو بن رہی ہیں وہ یہ جو سوٹس پیشلی دکھا رہا ہوں یہ آن آرڈر بنیں گے یہ بغیر آرڈر کے نہیں ملیں گے بارڈر سے زیادہ سٹارٹ کرو ایک منٹ یہ شرٹ کی throughout front ہے پیور کرنکل پہ یہ شرٹ کی back ہے اور موکیش کا فاصلہ بھی دیکھ لیں گھوٹے کا فاصلہ بھی دیکھ لیں یہ اس کا بارڈر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا نیٹ این کلین اس کا بارڈر بنا ہوا ہے ابھی اس کو پریس میں نے نہیں کیا یہ دیکھیں میں نے کھینچ کے تو تھوڑی بہت پریس کی لک آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ front back ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بازوں ہیں یہ سوٹس آن آرڈر بنے گا یہ کسی کسٹمر کا بنا ہوا ہے یہ سوٹ آن آرڈر بنے گا ٹھیک ہے بار بار یہی الفاظ دورا رہا ہوں کہ یہ سوٹ آن آرڈر بنے گا آرڈر کے علاوہ یہ سوٹس کسی کسٹمر کو نہیں مل سکتا اس کے لئے معذرت ہے آپ یہ دیکھیں یہ اس کا دوڑٹا آ گیا قریب لے گئے 38,500 کا سوٹ بنے گا پرائس اوپر بھی جا سکتی ہے پرائس نیچے بھی آ سکتی ہے آرڈر کی میکنگ میں انیس بیس کاریگر سے بات کرنی پڑتی ہے تو اس کی جو مکیش ہے جو گوٹا ہے وہ انیس بیس لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے لئے سوری میں اس کا یہ بیک دکھانا بھول گیا تھا یہ اس کا بڑا ہی زبردست بیک موٹیف بناوا ہوئے اوکے اب اس کے علاوہ ایک اور سوٹ میں نے آن آرڈر بنائے ٹائم لگتا ہے ان چیزوں پہ لیکن چیز بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست بنتی ہے میں اس کی مکیش کی پرائس جسٹ آپ کو بتا دوں گا آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ سوٹ کی پرائس کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے شرٹ کی فرنٹ ٹھیک ہے یہ شرٹ کی فرنٹ ہے ایک دانہ گولڈن ہے ایک دانہ گولڈن سلور ہے اور ایک دانہ گوٹے کے یہ دیکھیں سلور گولڈن گوٹا یہ اس کا باڈر آگیا ٹائم یہ اس کی بیک آگیا یہ بیک کا باڈر آگیا یہ اس کی بیک آگیا یہ دیکھیں بیک بلکل چند میں آرڈر پلیس کرنے کا بڑا ہی آسان تریقہ یہ ہے کہ آپ سکرین شوٹ لیں کل یا پرسو سٹیچنگ کی ویڈیو صرف آئے گی جو کہ کسٹمر کے آرڈر جانے ہوتے ہیں انہوں نے آن لائن ایک ہی ویڈیو بنتی ہیں تو ہر کسٹمر اپنا سوٹ دیکھ لیتی ہیں اس میں سے یہ اس کا دوٹا بناوا ہوئے بلکل تسلی سے آپ اپنا پیس دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی نفاست سے کام ہوا ہوئے یہ آن آرڈر بنے گا یہ بھی سوٹ یہ بھی کسٹمر کے ہے لیکن اگر کوئی بھی کسٹمر اس سوٹ میں انٹرسٹڈ ہے اس کی پرائس میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی پرائس کیا بنے گی اس سوٹ کی جو پرائس بنے گی وہ آپ کی بنے گی یہ 55,000 روپیز کا شرٹ اور ڈوبٹا ہے 55,000 روپیز کا شرٹ اور ڈوبٹا ہے یہ جس ڈوبٹا ہے اس کی الگ ویٹ آتا ہے اس کی الگ ویٹ آتا ہے یہ دونوں کا ویٹ الگ الگ ہے اس پہ جتنی موکیش لگی ہے 75 طولے کی جس موکیش لگی ہے اس پی بھی تقریبا 75,000 روپیز کا شرٹ اور ڈوبٹا یہ آپ کو ملے گا اب اس کے بعد جو چیزیں میں دکھا رہا ہوں وہ on the spot آپ کو مل سکتی ہے جو بھی چیزیں اس کے بعد دکھا رہا ہوں وہ on the spot مل سکتی ہیں میں سٹارٹنگ لے رہا ہوں سب سے پہلے پیور اور گنزا کے ڈوبٹے کے سے پرائیسز نوٹ کیجے گا سکرین شوٹ لیجے گا پرائیسز نوٹ کیجے گا سکرین شوٹ لیجے گا یہ دیکھیں ایک ڈوبٹا 3 ڈوبٹ کا ایک ڈوبٹا 3 ڈوبٹ کا اس کی پرائیس ہے 8500 8500 فرسٹ ڈوبٹا 8500 اس کے بعد جو ڈوبٹا دکھا رہا ہوں 100% پیور زری پہ ہے زری بنارسی پہ ٹوٹل کپڑا بھی زری کے ہے اوپر بنارسی بھی زری کی ہے اور اس کے اوپر گھوٹے سیکنڈ نمبر کا ڈوبٹا ہے اس کی پرائیس آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا بارڈر چیک کریں یہ دیکھیں 15500 روپیز کا یہ ڈوبٹا ہے ٹھیک ہے 15500 یہ کریپ سلک میں جس کسٹمر کو شرٹ چاہیے وہ سمپلی سکرین شوٹ لیں ان باکس کریں شرٹ پھر آپ کو ان باکس میں مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ ویسے میں نے صرف ڈوبٹے بنائی ہیں شرٹ ان باکس میں ملیں گی اور پورا کا پورا آئیڈیا بھی اس کا میکنگ کا بنانے کا طریقے کار کیا ہے وہ سارا کا سارا آپ کو ان باکس میں ملے گا یہ جس میں نے ڈوبٹے بنائی ہیں یہ گریپ سلک کا ڈوبٹے ہے کریپ سلک پیور کریپ سلک کا ڈوبٹے ہے اور اس کی پرائیس جو ہے یہ ملے گی آپ کو 10,500 10,500 ٹھیک ہے پرائیس یاد رکھیے گا کیونکہ لاشٹ دو ویڈیو میں میں نے پرائیس تقریبا ایک دی تھی کیونکہ ان میں ساری چیزیں ایک جیسی تھی اب لاشٹ ویڈیو میں میں نے ڈوبٹے بنائیتے اس طرح کے وہ دونوں کے دونوں ڈوبٹے سیل آؤٹ ہو گئی ہیں وہ صرف گھوٹے کے ڈوبٹے تھے یہ گھوٹا پلس مکیش ہے اور یہ ساوہ تین جس کا ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم ڈوبٹہ ہے اس کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہے ساوہ تین جس کا پورا کا پورا ڈوبٹہ ہے یہ ڈوبٹہ میں نے ساڑھے تین جس بسیکلی کٹا تھا لیکن پاؤ پیس میکنگ میں اور دولائی میں ہو جاتا ہے اس ڈوبٹے کی جو پرائیس ہے یہ 18,500 ہے 18,500 اس ڈوبٹے کی پرائیس ہے یہ فورت نمبر کا ڈوبٹہ ہے ٹھیک ہے میں ہر ایک ڈوبٹے کی الگ الگ پرائیس اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ہر ڈوبٹے پہ الگ الگ بیکنگ ہوئی ہوئی ہے اور کوئی بھی کسٹرمر اگر سمجھنا ہے تو سکرین چھوٹ لیں اب یہ دیکھیں یہ کوئی گولڈن سلور مکیش نہیں ہے اس ذرا قریب لیکھیں یہ بنارسی ہے اس کو بندی کہتے ہیں اور یہ وہ علی بندی ہے جو 100% پیور ہے ٹھیک ہے نارمل پاکستانی میں کپڑے میں ڈیل نہیں کرتے 100% پیور شپون میں ڈیل کرتے ہیں اور اس کی میکنگ دیکھیں پھر میں آپ کو اس کی پرائیس بھی بتاتا ہوں 12,500 اس کی پرائیس ہے 12,500 اس کی پرائیس ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کسٹرمر انٹرسٹڈ ہے سمپلی سکرین شاٹ لیں اپنا آرڈر پلیس کرا سکتی ہیں ایک اور ڈوٹا گھوٹا پلس موکیش ہے یہ بھی 12,500 میں ہے ٹھیک ہے تین گز کا ڈوٹا ہے پورا کا پورا بڑا ہو سکتا ہے چھوٹا نہیں ہو سکتا تین گز کا ڈوٹا ہے قریب لے کے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں 12,500 میرے خیال میں 6 ڈوٹا ہے دکھا رہا ہوں ایک اور بہت ہی سپیشل چیز بنی ہے 60 گرام شپون پہ ہے ٹھیک ہے ذری کا کام ہے اور گھوٹے کا کام ہے یہ دیکھیں سیم پرائس ہے 12,500 میں نیچے رکھ رہا ہوں کیمرہ آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ بیسیکلی کیا چیز لے رہے ہیں 12,500 ایک اور سیم کریپ سیل کا دوبٹا اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرائس اس کی اور اس کی سیم ہی ہے ٹھیک ہے کریپ سیل کی اور اس کی پرائس ایک ہی ہے دو دوبٹے مازلت کے ساتھ دکھا نہیں پایا ایک اور چیز ہے 100% پیور ذری 25 گرام ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں اس کی ریزن یہ تھی کہ میں مصروف تھا میں نے اپنی سٹیچنگ کا آرڈر پورا کرنا تھا اور مزید میں ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا جس کی وجہ سے یہ صرف اور صرف کسٹمر کے اسرار پیوریو بنا رہا ہوں یہ بھی 100% ٹیشو کا دوبٹہ ہے اس کا کلر جو ہے وہ گولڈ ہے اس کا کلر جو ہے وہ گولڈ ہے ٹھیک اور یہ دوبٹہ جو ہے 18,500 تین گز کا دوبٹہ 18,500 یہ جو پرائسز ہے یہ صرف اور صرف ابھی کی ہیں بعد میں اس میں کوئی بھی چیز مزید بن کے آئے گی اس کی پرائس چینج ہو گی جو اس میں مزید چیز ہے بعد میں بن کے آئیں گی اس کی پرائسز چینج ہوں گی اب ایک یہ دوبٹہ اگین بن کے آئے اور اس زفہ کے لئے اس کی پرائس ہے وہ ٹین تھاؤزن روپیز ہے ٹھیک ہے آپ تسلی سے دکھا دو کیمرے میں میں اتنی دیر میں دوسرا دوبٹہ دکھا رہتا ہوں سب کی پرائسز میں منشن کر چک ہوں اب یہ دیکھیں فور سائٹ پہ سیم بارڈر سیم پرائس ٹین تھاؤزن یہ ریپیٹ میں بن کے آئیے ایک یہ دوبٹہ ریپیٹ میں بن کے یہ سلور پہ بن ہے اس کی میکنگ دیکھیں یہ دیکھیں فور سائٹ پہ یہ بارڈر ہے اور یہ درمیان میں بوٹی ہے یہ سلور میں ٹھیک ہے اس کی پرائس ہے ٹوال تاؤزن فائف ہنڈرڈ اس کی پرائس ہے ٹین تاؤزن گولڈن میں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈوبٹہ دکھانے لگا یہ پیور بن آرسی پہ اس کو سویس بن آرسی کہتے ہیں اور ڈوبٹے کی کٹنگ بار بار بتا رہا 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 تین گز کا ڈوبٹہ ہے ٹھیک ہے کوئی ڈوبٹہ تین گز کا ہے کوئی تین تاؤزن روپیز ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ بارڈر بنا ہو ہے اور یہ درمیان میں چند ڈلی ہوئی ہے یہ ڈل گولڈ ہے جس کو روز گولڈ کہتے ہیں یہ بھی زری کہی دوبٹہ ہے ٹیشیو پہ بنا ہو ہے چھے دوبٹے ٹوٹلی ڈیفرنٹ بن کے آئی ہیں گھوٹا اور موکیش کے دوبٹے بن کے آئی ہیں اور یہ بروش اور گنز ہے ڈوٹے کی کٹنگ چیک کریں پیچھے جو جو اور جو پیچھے جو پیچھے بارڈر دیکھاؤ تسلی سے پھر میں اس کی پرائز بتا رہے تو اس کی کٹنگ بھی بتا رہے تو 22,500 کا ڈوبٹہ ہے اس کی کٹنگ میں آپ کو چیک کر آ رہے تو سپیشلی کٹنگ چیک کر آ رہا ٹھیک ہے ون ٹو ٹری ٹھور سو چار گز ہے ہم نے ساڑھے چار گز کا ڈوبٹہ کٹوائیا تھا باقی کی جو کٹنگ یوز ہوئی ہے وہ اس کی دولائی میں گئی ہے ٹھیک ہے اور اتنی نفاست سے مکیش کا کام ہوا ہو ہے گھوٹے کا کام ہوا ہو ہے کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا آپ کو ویڈیو میں ہی سب کچھ کچھ کلیر ہو رہے پرائز اس کی میں نے آپ کو کلیر کر دی ہے بارڈر کو ہی لے ہو یہ بارڈر دکھا دو کٹنگ ہے سو تین گز ٹھیک ہے اس کی جو پرائز ہے تیرہ دار پانسو پرائز تیرہ دار پانسو سکرین چھوٹ لیں آرڈر پلیس کریں اور اس کی جو پرائز ہے یہ ہنڈر پرسنٹ پیور کٹن نیٹ زریعہ پیور کٹن نیٹ زریعہ دون کے لے کے فیبرک مزہ آجے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ آپ سانہ فیبرک سے کیا پر چیز کر رہی ہیں بارڈر یہ بھی دکھائیں یہ بھی دکھائیں پھر میں اس کی پرائیس بتا رہتا ہوں کیمرہ ٹھیک رکھئے گا کیمرہ آپ نے غلط پکڑا ہو آئیلی میں وہ الٹا سیدھا ہو جائے گا یوں ہاں بس کیمرے کو الٹا سیدھا نہ گمائیں سیم پرائس ٹونٹی ٹو تھاؤزن پائف ہنڑڑڈ ان میں سے کوئی بھی دووٹے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو انڑوڑڈ کی جو پرائس ہے ٹین تھاؤزن گھوٹا اور موکیش یہ دیکھیں گھوٹا گھوٹا اور موکیش اور دھوڑا سا ذرا قریب لے کے ہیں یہ ڈال گولڈ ہے یہ گولڈ ہے اور یہ گھوٹ ہے اس میں تین دو بٹے کوئی بھی کسٹومر انٹرسٹڈ ہیں تو یہ دیکھیں ون ٹو یہ ٹوٹلی سلور ہے یہ گولڈ ہے اور یہ پھر سلور گولڈ ہے سوری چار ڈوبٹے ہیں یہ سلور گولڈ ہے بارڈر سی imagine کر لیں کہ فور سائیڈ پہ کیسا بارڈر ہے ٹھیک ہے یہ ٹین ٹین تھاؤزن روپیز کے روپٹے ہیں بارڈر سی imagine کر لیں اچھا یہ چیز ہے یہ بھی on order بنے گی ٹھیک ہے سوری یہ چیز میں سب سے پہلے دکھانا چاہ رہا تھا لیکن یہ میں بھی دکھا رہا رہا ہوں گھوٹا اور موکیش کی انار کلی ائر لائن شرٹ ہے ٹھیک پینلز والی یہ لیں یہ بھی on order بنے گی تسلی سے بنائیں پوری ویڈیو بنائیں اس کے بعد میں کسٹومرز کو کلیر کرتا ہوں یہ اس کے بازوں ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اچھا دو ماشا گھوٹا میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور بہت باریک گھوٹ ہے جہاں جہاں پینل جا رہا ہے وہاں وہاں میں نے گھوٹے کی آؤٹ لین دی ہوئی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پیچھے جائیں یہ دیکھیں اس کی پرائس on order آئی گی on demand آئی گی اس کا ابھی سٹاک آیا تھا اور کسٹمر کے کچھ order تھے کچھ پیس بھکنے والے تھے تو سارا میں نے ویڈیو میں بڑی ڈیٹیلن بتایا ہوا ہوئے کہ کون سا پیس مل سکتا ہے اور کون سا پیس نہیں مل سکتا ابھی یہ دوبٹا ہے گھوٹا اور موکیش کا دوبٹا ہے یہ یہ سٹینڈرڈ کٹنگ ہوتی ہے پونے تین گھز کی کیونکہ مزید اگر یہ دوبٹا میں لمبا کروں گا تو اس میں تھوڑا سا پھٹنے کا خطرہ ہوتا اس border کو دکھاؤ قریب سے پھر یہ button دکھاؤ کتنے قریب لگے ہوئے کے بعد یہ پھول کی filling دکھاؤ ایک پھول کی اور four side پہ same border دکھا دو یہ دوبٹا بھی on order بنے گا تقریبا اس کی price 35 سے 38 کے round جا سکتی ہے ایک دوبٹا وہ ہے اور ایک دوبٹا یہ ہے یہ میں نے سنار کلی کے ساتھ ایک کسٹمر کے لئے دونوں options بنائی ہیں جس میں سے ایک ڈوبٹا ہمیں مل سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی setting دیکھیں قریب لے کے کیمرہ ذرا یہ پھول بنا ہوا ہے یہ بٹن اور یہ گھوٹا لگا ہو ہے دیکھیں گھوٹا پھول اور بٹن پھر 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 بٹن پھر گھوٹا ٹھیک اور یہ دیکھیں جا سکتی ہے 38 سے 35 اچھا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن یہ میں آپ اسٹیمیٹڈ پرائز بتا رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اس کو ویٹ کر چیک کر نہیں بتا کے دے سکتا آپ کو یہ وہ ڈوبٹا تھا جو لاز ٹیم تقریبا میرے پر سنگل ڈوبٹا بن بنا ہوا ہے اس کی سیٹنگ دیکھیں اس درمیان کی سیٹنگ دیکھیں اور اس کے بعد اس کی بارڈر کی سیٹنگ دیکھیں پھر ادھر قریب لے کے پلوں کی سیٹنگ دیکھیں اور اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے ویٹ لیس ہے یہ پیس لاز ٹیم مجھے ابھی بھی یاد آرہ میں نے اس کی ٹوئنٹی پائیو پائیس دیتی لیکن اس دفعہ جو اس کی پائیس ہے وہ ٹھرٹی تاؤزن روپیز ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس پہ دیمانڈ زیادہ تھی اس پہ تھوڑی سی مکیش اس پہ زیادہ لگ گئی ہے اس کا کل وزن وہ ایک سو تیس تول ہے ہے یہ دوبارہ اور اس پیس کا ویڈ پی لکھا ہو ہے میں چیک کر آ رہیتا ہوں دو سو بیس تولے کی یہ شرٹ ہے اس کو ذرا یوں رکھو آپ اپنی ویڈیو تسلیس یہ بنا ہو یہ دیکھیں یہ مکیش جا رہی ہے اور یہ ذری جا رہی ہے اور یہ ہنڈیٹ پرسنٹ پیور اس کو آپ کوئی بھی کلر ڈائی کرا سکتے ہیں ویڈیو میں نے بہت ہی تسلیس بنائی ہے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو دیکھنے میں ایک چیز میں دکھا رہا ہوں جو کہ ابھی تک اللہ کے فضل سے کسی نے بھی نہیں بنائی ہوگی لیکن میں آپ کو ساری چیز اوپن کر دکھا رہا ہوں یہ چیز اوپن کر دکھانے کا مقصد یہ دیکھیں یہ لینگ ہے یہ 100% پیور بنارسی موکیش اور یہ اس کا بارڈر بنا ہو ہے یہ میں آپ کو پورا فلیئر دکھا رہا ہوں یہ پورا فلیئر دکھا رہا ہوں آپ اچھا یہ ون سائیڈ کا فلیئر ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو سائیڈ پہ پہنے یا ون سائیڈ پہ پہ اگر اس ہی کو آپ سائیڈ پہ 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 چیز آپ میں پینل جو سیمپل بنارسی کے ایڈ ہوں گے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں اسی کے ساتھ میں آپ پرائز بتا رہتا ہوں اگر کسی کسٹمر کو صرف اتنا فلیئر چاہیے لیں گے جو کہ enough ہے زیادہ فلیئر نہیں رکھنا تو یہ لیں گے یہ اس کی چولی ہے یہ اس کی چولی ہے اور اس کے ساتھ میں نے دوسری آپشن بھی رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ دوسری آپشن ہے فراک کی یہ دیکھیں آپ اس کے پینل پہ آجیں ایک دو تین چار چار پینل میں چیک بنا ہوا ہے ٹھیک ہے درمیان کے سنٹر پینل میں ایک سائٹ کا پینل چیک اور بٹن بنا ہو ہے یہ پتی کا بارڈر بنا ہو ہے سیٹنگ چیک کریں ٹھیک ہے صرف اور یہ اس کی بیک ہے ٹھیک ہے بیک پہ میں نے صرف چند لگائی ہوئی ہے اور بارڈر لگا ہو ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے اس کی پرائس کی اگر کوئی کسٹمر جس لیں گا اور چولی میں انٹریسٹی ہوا تو اس کی پرائس 35000 روپیز ہے اگر کوئی کسٹمر انٹریسٹی ہوا جس لیں گے اور چولی میں اگر سات فراک میں انٹریسٹی ہوا تو اس کی پرائس پھر اسی کے ساتھ یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہی ویڈیو پسند آئے گی میری حصل میں طبیعت خراب ہے زکام ہوا ہوئے اور جو بھی آپ کو اس میں سے پسند آئے گا وہ آپ سکرین شوٹ لیں اور اس کا آرڈر آپ پلیس کرا سکتے ہیں آرڈر آپ سکرین شوٹ لیں آرڈر جو ہے وہ سکرین شوٹ لیں آپ پلیس کرا سکتے ہیں ویٹس ایپ پہ اچھا یہاں ایک اور بات آتی ہے کسٹمرز کہہ رہی ہیں ان دنوں میں کہ کال نہیں اٹینڈ کر رہے میسج نہیں کر رہے تو بات یہ ہے کہ اگر کال اور میسج نہیں آٹینڈ کر رہا وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے تھرزڈے تھرزڈے ہماری لارچ ڈیٹ ہے اور انٹرنیشنل کسٹمر یہاں کا کسٹمر بھی ہمارے لئے عزیز ہے انٹرنیشنل کسٹمر بھی ہمارے عزیز ہے لیکن کسٹمر ہمارے لئے وہ عزیز ہے جس کا ٹائم آئے اور اس کو ٹائم پہ چیز نہ پہنچ سکے تو میری کوشش یہ ہے کہ ان کو چیزیں ٹائم پہ پہنچ سکے تو میں نے وہ ڈیلیوریز نکالنی ہے کل کی یا پرسوں کی کوئی ایک ویڈیو لازمی بنے گی ٹھیک ہے سٹاک سے ریلیٹڈ یہ لاسٹ ویڈیو ہے سٹچنگ سے ریلیٹڈ کل یا پرسوں ایک ویڈیو لازمی بنے گی جس میں وہ ساری چیزیں میں ڈسپلے کراؤں گا جو کسٹمر کے لئے جانی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی باقی یہ ویڈیو اگر آپ کو کیسی لگی اس کا پیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ہمارا چینل اور انسٹرگرام ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ